اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے آپ سبی کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک اللہ ہم سب کو اس جمعہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں آمین اللہ امہ آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہے مصیبت میں ہے دکھ میں ہے تکلیف میں ہے بیماری میں ہے تو آج جمعہ کے دن ایک ایسا عمل آپ کو بتایا جائے گا جس کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں مصیبت دکھ تکلیفیں ساری کی ساری خوتم ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ آج جمعہ کا دن آپ کو مل چکا ہے اور جمعہ کا دن سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلے کی لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا یہودیوں کے لئے سنیچر کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتبار کا دن پھر اللہ ہمیں لے آیا اور ہماری جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی کی دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی گئی کہ پہلے جمعہ ہے پھر سنیچر ہے اس کے بعد اتبار آتا ہے اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا تو آج جمعہ کے دن سور کاؤسر پڑھنے کا ایک بہت بیارہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا اگر جس بھائی بہن نے بھی سور کاؤسر کو اس طریقے سے پڑھا جیسے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کے دن کس وقت میں پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کتنے دن تک پڑھنا ہے جس ساری بات اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی اگر کوئی شخص بہت زیادہ قریب ہے قریبی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پریشان ہو چکا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اسے گیب سے دولت عطا فرمائے گا یعنی کہ اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کو جمعہ کے دن کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے وہ سمجھے گا اور اگر کوئی شخص بے روزگار ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی بہت زیادہ پڑے لکھی ہیں لیکن کوئی نوکری نہیں مل رہی کوئی روزگار نہیں مل پا رہا ہے اگر کوئی نوکری ملتی بھی ہے تو وہ ان کے لائق نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو نہیں کر پاتے آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر بچی کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اس کو پڑایا لکھایا لیکن ایک کوئی اچھا روزگار نہیں مل رہی کوئی اچھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے تو آج جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا روزگار بھی ملے گا ایک اچھی نوکری بھی ملے گی اگر کوئی پریشان شخص مصیبت میں گرہ ہوا شخص اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں مصیبت دکھ تکلیفیں سارے کی ساری خوتم ہو جائیں گی اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن اس وظیفے کو کرتا ہے دو شخص کی تمام بیماریاں خوتم ہو جائیں گی یعنی کہ کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو آپ بیماریوں میں گھر چکی ہیں ڈاکٹر کے پاس جا جا کر تھک چکی ہیں ٹیسٹ پہ ٹیسٹ آپ کراتے چلے جانے ہیں دوائی پہ دوائی کھاتے چلے جانے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو آپ یقین کے ساتھ دل میں وشواس رکھ کر آپ اس عمل کو چھمے کے دن کیجئے گا اور اللہ پہ بروسہ رکھئے گا اور اللہ سے دعاوں کے ذریعے سے اپنی بیماری کو دور کرنے کی دعا مانگی گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے گا شفا عطا فرمائے گا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کو گوستے ہیں کہ میری قسمت تو بہت خراب ہے میرا تو کوئی کامی نہیں ہو پا رہا ہے نہیں میری کوئی دعا قبول ہو رہی ہے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بہت سے بھائی بین ہمارے یہ سوچتے ہیں پر یہ سوچ آپ کی بہت زیادہ غلط ہے اور اس سوچ کی وجہ سے ہی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ تعالی ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے اللہ کب اور کس کو کیسے دے گا وہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے جمعے کے دن جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اب میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ اور وقت بتا دیتا ہوں کہ کس وقت میں آپ کو پڑھنا ہے جمعے کے دن فضل کی آزان سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اس بیچ میں آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے فضل کی نماز پڑھی تبا پڑھ لیجئے گا یا پھر جمعے کی نماز آپ نے پڑھی تب پڑھ لیجئے گا یا پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھی تب پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ یعنی کہ فضل کی آزان سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو تین بار آپ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا اس کے بعد سورے کوسر کو آپ کو اتالیس بار پڑھنا یہ عربی میں ہم نے آپ کے سامنے لگاتی ہے اور چین بھائی بینوں سے عربی نہیں پڑھ ملتی تو ان کے لیے میں نے یہ ہندی میں لگاتی آپ کے سامنے یہ ہندی میں آ چکی اس کا اسکرین شورٹ لے لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد تین بار آخر میں بھی آپ کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے پھر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی اب یہ کتنے دن کرنا ہے یہ چیز سنیے گا چاہے آپ اس کو ایک جمعہ کرلیں چاہے دو جمعہ کرلیں چاہے تین جمعہ کرلیں یا چاہے پانچ جمعہ کرلیں جب بھی جمعہ کا دن آئے تو آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو میرے کہنے سے ضرور پڑھ لیجئے گا یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ نے آج پڑھ لیا تو پھر ختم کر دیا نہیں پڑھنا ہے آپ اگلے جمعہ کو بھی پڑھیں اس کے اگلے جمعہ کو بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن رشتہ دوستوں کو سب کو بتائیں کہ جمعہ کے دن اتالیس بار سورہ کاؤسر کو ضرور پڑھا کریں اس کو پڑھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کی گھر کی گریبی دور ہو جائے گی آپ کی دولت میں بے شمار برکت ہو گی آپ کا کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے گا آپ کی دکان پر گرہاک اور آپ کی دکان میں برکت آنا شروع ہو جائے گی آپ کو اچھی نوکری ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اچھا روزگار ملے گا یعنی کہ اگر کوئی پریشان شخص یا مصیبت میں گھر ہوا یا کرز میں گھر ہوا اس وظیفے کو جمعہ کے دن کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعاوں کو سنتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کی بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن ضرور کریں اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں میں ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ابھی سسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ